ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے یوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں میں بتاؤں گا کہ ہندو راشتر کا مطالبہ کر رہے ہیں مہند پر مہندس کو پولیس کی جانب سے گریفتار کر لی جانے کی خبریں آ رہی ہیں بھگدر کے وجہ سے پندرہ افراد کے حلاقتوں کی خبریں آ رہی ہیں ایک علاقے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پیروں کی سہرہ میں دو ہزار سالہ قدیم دیوہیکل بلی کا خاکہ ملا ہے جس کو لے کر تحقیق چل رہی ہے آسام میں مدرسوں کو بند کرنے کا مطالبہ لے کر کہ اس وقت جو احتجاجات جاری ہیں اور بطور بالک فرد آپ کا جمع ناقابل معافی ایک بہترین فیصلہ آیا ہے ایک معاملے کو لے کر کہ میں وہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور مہاراشتہ بی جی پی کو زبردہ جھٹکا لگا ہے سیدھے لیٹر ایکنات کھڑ سے نے استفاہ دے دیا ہے یہ خبر آ رہی ہے تو وہیں پر سائنس دانوں نے ایک نئی کھوچ کی ہے اور انسانی کھوپڑی میں ایک نئے عزو کی دریافت کر لی ہے اللہ کے خدرت پر بھی آج ایک ہم لوگ جو اس کی نعمتوں کی سلسلے میں بھی بات کریں گے اور ادھر ایک خبر آ رہی ہے پونہ میں کے کس طرح سے جو ایک بہت بڑے گنڈا مافیا کے ہلاکت کے اس کے اپارنمنٹ میں اس کی لاش ملنے کے خبر آ رہے ہیں ساری چیزوں پر تفصیلات سے میں تفسرہ کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیکھ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے ہماری ویڈیو اس کو دوستو تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہم لوگوں نے ہیدر آباد کی سلسلے میں آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے اس وقت وہاں کے لئے ہم لوگ فنڈ ریس کر رہے ہیں جناب آپ نے ابھی تک اس میں سپورٹ نہیں کیا وہ ضرور اس میں اس سالے اس لئے کہ وہاں کے حالات بہت ہی خراب ہیں بہر قیب ناظرین آئیے سب سے پہلے بات کر ہی لیتے ہیں ہندو راشترہ کا مطالبہ کرنے والے مہند پر مہندز کو جس کو گریفتار کر لیا گیا جی ہاں ملک عزیز کو ہندو راشتر قرار دینے کی مطالبے کے ساتھ غیر معینہ ہرتال پر بیٹھے تپسوی چھاؤنی کے مہند پر مہندز داز کو پولیس نے آج رات میں اٹھا لیا ہے منگل کی دیر رات ظلہ انتظامیہ کی ہدایت پر انہیں اٹھا لیا گیا گوشت آٹھ دنوں سے لگاتار بغیر کچھ کھائے پئے ہرتال پر بیٹھے مہند پر مہندز داز کی صحت لگاتار خراب ہو رہی تھی اس دورال میں اس کا وزن نو کلو کم ہو گیا تھا مہند پر مہندز داز کو انتظامیہ کے ذریعے اٹھائے جانے کی خبر دو دنوں سے گردش میں تھی اسی زمین میں منگل کی دیر رات تقریباً بارہ بجے اچانک ایک ایمبولنس ہرتال کی جگہ پر پہنچی اور سادے لباس میں ملبوس پولیس کے افسران نے انہیں ایمبولنس میں بیٹھنے کے لئے کہا جب وہ ساتھ جانے کو تیار نہ ہوئے تو انہیں زبردست ایمبولنس میں بٹھا دیا اور وہاں سے لے کر کے چلے گئے گوشتہ آٹھ دنوں سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے مہند کی صحت لگاتار گرتی جا رہی تھی مہند کے ساتھ موجود ان کے حامیوں نے مہند کو پولیس کے ذریعے زبردستی اٹھائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے اپنی ناراضکی کا اظہار بھی کیا تھا ناظرین قابلی ذکر بات یہ ہے کہ مہند پر مہندز داز مرکزی حکمت سے آٹھ دن قبل ملک کو ہندو راشتر قرار دینے کے مطاربے کے ساتھ غیر معاینہ ہرطال پر بیٹھ گیا تھا اور میں نے اس سلسلے میں وہ پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح اس وقت ایک ایک کر کے جو ہے الگ الگ مدعوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے لئے الگ الگ طرح کے جو ہے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ناظرین آئیے کچھ ویڈیوز اس وقت کرنا ٹکی ہے تصویر دیکھ لیجئے گا ایک مشہور روڈی اس کا نام جو ہے روڈی شیٹر میں جن کا جس کا نام ہے سریندر بندوال اس کے آج لاش دریافت ہوئی ہے اسی کے ارپارٹمنٹ میں ابھی تک کی سلسلے میں پوری طرح سے ابھی تک خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ قتل ہوا ہے یا خودکشی ہوئی ہے کیا معاملہ ہے لیکن کرنا ٹک سے تعلو رکھنے والے روڈی شیٹر سریندر بندوال کے اس حلاکت کے بعد مافیا کی دنیا میں قسم کی جو ہے اس وقت حلچل مچھی ہوئی ہے مزید تفصیلات کیا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے فیلال پولیس پوری تحقیقات کر رہی ہے اس کا نام سریندرہ بندوال تھا اور روپی کے قریب ایک شہر آتا ہے بندوال وہاں سے اس کا تعلق تھا باہر کے ناظرین آئیے آپ کو میں لے چلوں پونہ پپری چنچوار پولیس تھانے نے پولیس تھانے کے افسران نے آج ایک بائیوٹیک کمپنی پر دھاوا بولتے ہوئے ہاپامار کاروائی کرتے ہوئے میفرڈرون ڈرگ جس کو کہا جاتا ہے یعنی منشیات اس کو جو ہے زبط کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ یہ بیس کروڑ کی کیاش بھی اس وقت جو ہے زبط کر لیا گئے بارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا جس میں تین نائجیرین بھی شامل تھے یہ لوگ ڈرگس کا بے پار کرتے تھے جس کو میفرڈرون ڈرگ کہا جاتا ہے طلبہ میں اور طالبات میں اس کا بہت زیادہ جو ہے اس کو پھیلایا جاتا تھا فیلحال پولیس نے بہت بڑا اس وقت جو ہے کاروائی کرتے ہیں بہت بڑی کاروائی کرتے ہیں بیس کروڑ کا کیاش اور جو ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے اس وقت اس ڈرگ کو پوری طرح سے جو ہے سیز کر لیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات چل رہی ہے کہ وہ کہاں دیتے تھے کہاں سے آتھا تھا اور بہت ساری چیزیں نالا سپارہ پولیس کی جانب سے یہ اطلاعات موصل ہوئی ہیں کہ چودہ افراد کو فیلحال گریفتار کر لیا گیا ہے مزید گریفتاریاں جاری ہیں ناظرین افغانستان سے آج بہت ہی افسوسنا خبری آئی ہے کہ افغانستان کے جلال آباد شہر میں پاکستانی قونسل خانے کے باہر منگل کو بھگدر مچنے سے کم از کم پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمیں ہو گئے جلال آباد کے افسروں نے بت کو بتایا کہ بھگدر اس وقت مچی جمع ہو گئے تھے اس درمیان میں کچھ لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اسی وقت اس وقت بھگدر مچ گئی اور بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو پار کرنے کے لیے لوگوں کے جسموں پر بھی پوری طرح سے سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی بھگدر میں مرنے والے پندرہ لوگوں میں سے گیارہ خواتین ہیں اور زخمیں میں کئی بزرگ شہری بھی شامل ہیں ہزاروں افغان ہر سال بہتر طبی علاج تعلیم و ملازمت کے لیے پڑوسی ملک پاکستان کا سفر کرتے ہیں دونوں ملک قریب دوہزار چھزار کلومیٹر لمبی سرحت کا اشتراک کرتے ہیں کابل واقع پاکستانی قونزل خانے کے افسروں نے فی الحال اس واقع پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بہت افسوسناک تفسرہ بتایا جارہا ہے کہ صرف وزہ حاصل کرنے کے لیے اس قدر جانے چلی گئی ہے ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسے قبر کی جو قبر اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں رہی اور مدارس اس قبر کو لے کر لگاتا مدارس کو نشانہ بناتے رہے ہیں آسام میں سرکاری مدرسوں کو بند کی جانے کے خلاف کلکتہ کے پارک شٹریٹ واقع آسام بھون کے باہر آل انڈیا یوتھ فیڈریشن کے ممبران نے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آسام کی بی جے پی حکومت کا عمل مسلم دشمنی سے مظہر ہے جبکہ سرکاری مدرسے انگریزوں کے دور سے قائم ہے اور یہاں ہندو مسلم دونوں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں فیڈریشن کے صدق امروزوان نے کہا کہ ایک طرف وزیرازمودی سب کا ساتھ سب کا یوکاس کا نعرہ دیتے ہیں دوسری طرف بی جے پی لیڈران مسلم دشمنی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے بھلے ہی مدرسوں کے ساتھ سنسکریٹ کے مراکز کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے مگر مدرسے اور سنسکریٹ میں فرق ہے مدرسوں میں چند مذہبی کتابوں کے ساتھ سیکل اور اسکولوں کے نساب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اسی وجہ سے بنگار اور آسام میں بڑی تعداد میں غیر مسلم طلبہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے آسام کے حکومت کے رویے پر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انہوں نے تنقید بھی کی اور اس کے علاوہ مطالبہ کیا کہ اس طرح کی جو ہے کسی بھی طرح فیصلے سے پاس رہیں ناظرین آئیے ایک اور اہم ترین خبر کی جانب آپ کو لے چلو بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو فیصلے واقعی قابل قبول ہونی چاہیے اور خاتی کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے مزاق کے حالات میں جرمن اسپیتال میں بزرگ مریضوں کی نرسنگ کے لئے زیر تربیت ایک نوجوان کو عدالت نے ایک ہزار یورو جرمانی کی سزا سنائی اس نوجوان ملزم نے ایک عمر رسیدہ مریضہ کی ایک ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر پوشٹ کر دی تھی جہاں یہ واقعہ جرمن شہر ڈسلڈورف نامی ایک علاقے کے اسپیتال میں پیش آیا اور بیس سالہ زیر تربیت نوجوان نے جس بزرگ خاتون کا مختصر ویڈیو کلپ بنایا وہ بیماری کے حالت میں اپنے کمرے میں بستر سے باتروم کی طرف جا رہی تھی اور مریضوں کا گاؤن پہننے ہونے کی وجہ سے اس خاتون کی کمر کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا اس نوجوان نے ویڈیو کلپ اپنے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے وال پر پوشٹ کر دیا اس طرح ملزم کی اس حرکت کا علم ہونے پر اس کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی گئی اس مقدمے میں ڈسلڈورف شہر کے ایک عدالت نے اپنے فیصلے پر ملزم کو ایک ہزار یورو جرمانی کی سزا سنائی عدالت کے سربراہی کرنے والی خاتون جج پیٹرا سانگیرل نے اپنے فیصلے میں کہا جو کچھ آپ نے کیا وہ ایک بالغ انسان کے زاویہ نگاہ سے قطعی ناقابل معافی ہے آپ ایک دوسرے انسان کے لئے جو ایک بزرگ مریضہ تھی اس لئے شرمندیگی کا باعث بنے کہ سوشل میڈیا پر دوسرے لوگ آپ کی اس حرکت کو مزحقہ قائد سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھ کر ہاں سے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ نوجوان ملزم اپنی اس حرکت کے ذریعے متعلقہ خاتون کی اس کی ذات سے متعلق انتہائی نیجی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی مرتقب ہوا اس لئے عدالتی فیصلہ حتمی ہے اور اس کے خلاف اپل نہیں کی جا سکتی ملزم کو ایک ہزار یورو کا جرمانہ دو ماہ کے اندر اندر ڈاکٹرز ویت آؤٹ بارڈر نامی بین الاقوامی طبیعی امدادی تنظیم کے ایکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوگا ملزم نے عدالت میں اعتراف کیا کہ وہ اپنے غلطی پر انتہائی شرمندہ ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نوجوان نے جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا عدالت کو بتایا تب میرا خیال تھا کہ میں اپنے کام اور پیشاورانہ تربیت سے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا تھا جو شاید ایک بے ضرر سا کام تھا لیکن یہ سوچنا ہی میری بہت بڑی غلطی تھی کے لئے پابندی لگا دی تھی اس واقعے کے بعد لیکن عدالتی کاروائی شروع ہونے سے قبل اپنے کہے پر شرمندہ اس نوجوان نے متاثرہ مریضہ کے نام میں قتل کر اپنے کہے کے غیر مشروط معافی بھی مانگ لی تھی تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذاہر کے لئے بنائے گئے ایک ویڈیو وہ کس انداز میں سنجیدہ تھی اور اس کے لئے جو فیصلہ بھی سامنے آیا اور وہ بھی جرمن جیسے ملک سے وہ واقعی میں چھمبے میں تھا اور یہ فیصلہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا کہ جو ایک خاتون کی اس کے اپنی نیجی حقوق کو لے کر مزاق اڑانے کی سزا کیا مل سکتے ہیں اس حالات میں جب ہم اپنے ملک کی جانب دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ریپشٹوں کو ہی بچایا جاتا ہے بہیک ہے ناظرین آئیے اگلے خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں بہاراشتہ بی جے پی کو ایک زبردست جھٹکا لگا ہے جی ہاں مہاراشتہ میں بی جے پی کے لئے پریشانیاں بڑتی ہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ سینر لیڈر یکناتھ کھڑسے نے پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کھڑسے کا یہ قدم بی جے پی کے لئے کافی نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کھڑسے ریاست میں اپنی ایک الہیدہ شنافت رکھتے ہیں ان کے اس قدم سے کئی بی جے پی کارکنان بھی پارٹی سے الگ ہو جائیں گے میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہے خبروں کے مطابق بی جے پی کی سینر لیڈر ایکناتھ کھڑسے بہت جلد ین سی پی کا دعوت تھام سکتے ہیں اس سلسل میں مہاراشتہ کے وزیر اور ان سی پی لیڈر جہنت پارٹی نے کہا کہ جمعہ کو کھڑسے شرط پوار کے موجودگی میں دو پیر دو بجے ان سی پی میں شامل ہوں گے تو اس طرح سے بی جے پی سے نکل کر کے ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ دوسری پارٹیوں سے بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر کی کہ حکومت ان کی ہے مرکزی حکومت ہے کبھی بلیک میلنگ کے ذریعے سے کبھی عہدے کے چکر میں کبھی اختیار میں کوئی اور ان کو قلمدان مل جائے وزارت مل جائے الگ الگ طرح کے لالچ کے نتیجے میں اب اس طرح کے پارٹی سے جو سے پارٹی میں شامل ہونا افلحال کے دنوں میں جو ہے ایک انوکھی مانی جا سکتی ہے ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانے میں آپ کو لے چلوں اور وہ خبر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جی ہاں اور یہ انسان جو اللہ تعالی نے اس کو عقل دیا ہے اس کے ذریعے سے الگ الگ طرح کی تحقیقات میں لگاتار رہتا ہے بالکلوس یورپی ممالک میں اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے سائنس دانوں نے اس وقت انسانی کھوپڑی میں ایک نئے عزو کی دریافت کی ہے ریڈیو تھراپی اور انکلوجی جریدے میں شائع مقالے کے مطابق سائنس دانوں نے ہائی ریزولیشن مشین کے ساتھ انسانی بدن کے آساف کو اسکین کیا اور اسکیننگ کے دوران انسانی کھوپڑی میں ناک اور حلق کے درمیانی حصے میں چپٹی ہوئی شکل میں لعاب دہن کے غدودوں کا ایک جوڑا دریافت کیا ہے تحقیقی ٹیم میں شامل ہالنڈ کینسن انسٹیوٹ کے ڈاکٹر میتھس والشٹار نے موضوع سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی سب سے جدید تشریح العازہ کتابوں میں تین بنیادی لعاب دہن غدودوں کا ذکر ملتا ہے یہ کانوں کے قریب دوسرے جوڑے کے نیچے اور تیسرے زبان کے نیچے لیکن اب ہم چوتے لعاب دہن غدودوں کی موجود کی کے بارے میں بھی جانتے ہیں والشٹار نے مزید کہا کہ ریڈیو تھرابی میں متاثر ہونے والی لعاب دہن کی غدودوں کی جگہ یہ غدود سپیر پارٹ عزو کا فریضہ آدھا کر سکتے ہیں تو ناظرین گزردتے ایام کے ساتھ اللہ تعالی نے انسانی جسموں میں کس طرح کی نعمتی رکھی ہیں کس چیز کے لئے استعمال ہوتی ہے اور احساسات کے ساتھ جڑی ہوئی دماغ کی کھوپڑی کے اندر موجود آزا کی دریافت میں ایک نئی چیز اس وقت سائنس دانوں کو مل گئی ہے اب اگلے دنوں میں یہ چیز کیا تھی اور کس لئے کام میں آتی تھی اس طرح کی تفصیلات سامنے آئیں گے ناظرین ایک اور آخری خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ پیرو کے ماہری ناثار قدیمہ نے مشہور ناسکا لائنز کے قریب سہرہ میں ایک پہاڑی پر دوہیکل بلی کا خاکہ دریافت کیا ہے اس علاقے میں استقبل ہمینگ برڈ، بندر، مکڑی اور ایک انسان کی جیوگلیفز بھی دریافت ہو چکے ہیں حالی میں دریافت ہونے والی بلی کی لمبائی سینٹیس میٹر ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ دو ہزار سال پرانی ہے ایک خاکہ ایک لمبے جسم ایک دم اور سر کے ساتھ نوکدار کانوں پر مبنی ہے دریافت اس وقت سامنے آئی جب علاقے میں پہاڑوں پر موجود ایک تاریخی مقام تک بہتر رسائی کے لیے کام جاری تھا ناسکا پامپا کے علاقے کے لیے مقصود پیرو کی وزات سقافت کے ماہر جونی اسلاقہ کہنا ہے ایک تخمینے کے مطابق یہ دو ہزار سال پرانی ہے جو کہ پہاڑوں پر موجود درختوں کی جھنڈ سے پکڈنڈیوں کی صورت میں بنی ہے اور اس کی تشکیل میں پتھروں کے ڈھیر بھی استعمال کیے گئے یہ نقش ایک ڈھلوان پر ہونے کے باعث مادم ہو رہا ہے جس پر طویل عرصے سے تجاوز کیا جا رہا تھا اس لیے سالوں تک چھپا رہا ناسکا الائنس کا علاقہ نائنٹین نائنٹی فور سے یونسکو کی تاریخی ورثے میں شامل ہے اور اس علاقے میں جانوروں کی قدیم ترین مجسم تصاویر موجود ہیں حالیہ ورثوں میں ناسکا اور پالپا کی وادیوں میں تقریباً اسی سے ایک سو ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جو ناسکا ثقافت دو سو سے سات سو سال بعد از مزی سے بھی قدیم ہے جونی اصلا نے داغا رڈین کو بتایا کہ حجم میں چھوٹی ہیں اور پہاڑیوں کے اطراق میں بنی ہیں جو واضح طور پر قدیم روایہ سے تعلق رکھتی ہیں بہر قیم ناظرین یہ دنیا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں اور علیہ الگنداز میں ہیں مخلوقات ہیں اس کی کھوج جاری ہے انسانوں کی جانب سے اور جب ایک کھوج کیلئے کبھی جنگل و بیابان میں نکل جاتے ہیں کبھی سمندروں کے تھوں میں کبھی آسمان کے اوپر تو ایسے میں نئی نئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہوتی ہیں اس کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور انسان کے لیے اس کی وحدانیت پر اس کی ایمان پر مزید جو ہے بھروسہ لانے کا کام کرتی ہیں ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ